ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو ونڈو کا فریم کس طرح سے کریٹ ہوتا ہے یہاں پہ یہ لے لیں یہ لے لیں بات ایک ہی ڈی اٹیش پورا ڈی اٹیش پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے ڈی اٹیش ہے کیوں کیونکہ سائزنگ نہیں ہے ہمارے پاس جب ہم سین کریٹ کر رہا ہے اپنی کوئی بھی ایمیج دیکھ کر ٹھیک ہے یہ ہم نے پک کر لیا اب کیا ہے اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے یہ جو پیوٹ پوائنٹ ہے یہ یہاں شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے آپ کا اوبچیک یہاں پر ہے مگر اس کا جو ایرو ہے وہ یہاں پر ہے کیوں کیونکہ ہم نے ڈی اٹیش اس وال میں سے کیا ہے جو اس وال کا پیوٹ پوائنٹ ہے وہی چیز ہمیں یہاں دکھا رہا ہے اب میں نے یہ سیلیک کیا اب ہم نے یہ سیلیک کیا تو یہ آپ کا پیوٹ پوائنٹ کہاں دکھا رہا ہے یہ ایرو یہاں دکھا رہا ہے اب ہم نے اس کو سینٹر میں لانے کے لیے اس اوبژیکٹ کو لانے کے لیے الگ اوژیکٹ کے سینٹر میں آئے تو ہم نے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک اپشن ہے حرار کی حرار کی ہے یہا پہ جائیں گے یہاں پہ ایفاد ایک پیوٹeb اونلی اف Khan bei банری یہاں پہ کلک کریں گے یہ کہہ رہا ہے elegement لان do جو ہے نا اس کی alignment اس کی alignment آپ نے کیا کرنی ہے center to object کرنی ہے alignment آجائے گی یہ center to object جیسی آپ center to object پر click کریں گے یہ بیچ میں آجائے گا اس کے کہاں بتا رہا ہے ابھی یہاں بتا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا واپسی اس کے اندر یہاں جاؤں گا اس کو edit level poly کروں گا یہاں پہ vertex میں جاؤں گا اس کو edge to edge ملاوں گا اس window کی walls ہے تو ابھی بھی دیکھیں side پہ بتا رہا ہے اب دوبارہ آپ نے وہی کرنا ہے یہ کہہ دا center میں آگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے کوئی بھی object کا جو arrow ہے یا angle ہے اس کو alignment کس طرح سے کرنا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ window frame بن رہا ہے یہ top view میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں top view میں دکھا رہا ہوں اب آپ نے دونوں polygons کو select کرنا ہے اسی طرح سے insert کرنا ہے insert ٹھیک ہے insert اب آپ اس کو isolate کر لیں اب آپ نے سکون سے insert کرنا ہے اس کو ایک ہے اب آپ اس کو value دے دیں 0.1 یعنی کہ ایک inch یا for example two inch صحیح ہے یا آپ نے اس کو value دے دی اب آپ نے just کیا کرنا ہے اس کو اندر کی طرف insert کرنا ہے sorry insert نہیں extrude یہ یہ باہر کی طرف ہے minus میں جیسی جائے گا یہ minus one minus one نہیں minus one تو بہت زیادہ ہو جائے گا ایک فٹ ہو جائے گا اتنا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے کہ آپ کو لگے کہ آپ کا بالکل صحیح ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں باقی باقی دیکھیں باقی جو ہے نا آپ کی خوبصورتی کے لیے آپ چاہیں پہلے تو سب سے پہلے دن دونوں پولیگون کو آپس میں ملا دیں یا ملائے نہیں اس کو ایک اور بعد insert کروا دیں تاکہ آپ کی اور مزید خوبصورتی چیز میں اب یہ جیسی insert کروائیں گے تو اس طریقے سے دیکھے گی اس کے بعد یہ دیکھیں double orders آگا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی چیز کو اپنے window کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ اس کو جلیلی select کریں مطلب double click کر کے اس پورے frame کو یہ چاروں طرف کی جو edges ہیں یہ select ہو جائیں گی بھی اس کے بعد control press کر کے رکھیں double double click کریں تو یہ دونوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی خوبصورتی کے لیے ہم نے اس کو chamfer کروانا ہے اس کے curve دینا ہے curve دینا ہے اس کو zero کریں تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا 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 کر کے اوپر اٹھائیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھا لیا جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا curve ہو گیا اب اس کو edges دیتے ہیں round میں اس طرح سے تو اس طرح سے آپ کی جو ہے frame بن جائے گا frame بن کے تیار ہو جائے گا جیسی آپ unhydle کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے دکھائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ window کا ایک frame تیار ہو گیا c press کریں گے camera میں آ جائیں گے camera press کرنے کے بعد اب آپ wall check کر لیں wall بالکل accurate ہے آپ کی یہاں سے بالکل accurate ہے edge to edge ملی ہوئی ہے صحیح کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے model کر لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم یہی frame چاہیں تو اٹھا کیا لگا سکتے ہیں مگر یہ slider door ہے ٹھیک ہے slider door ہمارا الگ سے بنتا ہے یہ جو slider door دیکھ رہے ہیں آپ یہ slider door مجھے لگ تو نہیں رہا ہے اس کے center میں ایک جو ہے base آ رہی ہے تو یہ slider door تو نہیں ہے جسٹ جو ہے lighting کے لیے ایک window دی ہوئی ہے برحال ہم slider door بنا سکتے ہیں ونہ ہم یہی بنا سکتے ہیں یہ بھی ایک وہی چیز ہے ہم نے جس کیا کرنا ہے میں آپ کو ابھی بنا کے دکھا جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو isolate کرنا ہے ٹھیک ہے isolate کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی polygon کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد ڈی اٹیش کرنا ہے ڈی اٹیش کرنے کے بعد دوبارہ سے اس object کو select کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں وہی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ object select ہوا ہے مگر یہاں اس کا pivot point یہاں دکھا رہا ہے shell shell پریس کی ہے shell لگایا modifier میں جا کے اس کو دیری ویلیو ساتھ یہاں تک آ گیا آٹھ تو یہ level ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو ڈی 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 بل پولی کر لیں اس کا pivot point center میں آ گیا ٹھیک ہے اب یہ والی جو wall ہے نا اس کی thickness تھوڑی زیادہ ہے اب آپ کیا کریں اس کی thickness کو pick کریں اس کے vertex ٹھیک ہے اس کو یہاں سے لے گیا یہاں تک vertex select کریں اس کو تھوڑا بڑھا حال ہے تاکہ یہ خوبصورت لگے wall اور آپ کا جو ہے یہ angle جو ہے اچھے سے آیا ہے یہ slider door جو ہے اس کو center میں کر لیں اس طرح سے اب اس کو isolate کریں ہے اب ہم نے slider door بنانا slider door نہ صحیح تو بیچ میں ایک base والا door بنانے ڈبل 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 ٹھیک ہے lighting کے لیے ایک ایچ ایچ یہ برابر برابر ہوگی دونوں select کریں یہ دونوں یہاں سے بھی دونوں select کریں اب insert کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ insert اچھے اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا insert ہم نے کیا تو دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کہ دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں اب میں یہاں پہ insert کے options میں جاؤں گا بالیون یعنی بائی پولیون مطلب الگ-الگ جو دوس leben پولیون ہے ہوں گے insert اب میں جاؤں گا آپ group group میں تو دونوں ساتھ ہوئوں گے میرے پولیون میں جاؤں گا تو الگ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیان میں رکھنی ہے اس چیز کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ یہ میرا پاس option کیوں نہیں آ آرہا تو یہ ہم نے ایک ان کو اس کو جو ہے گیا تھی اس کے بعد ہم نے تو پو میں جانا ہے توirs müرہ رڑے کاروات ٹوٹ کروانا ہے اندر کی طرف تو آپ یہ ایسے بھی کروا سکتے ہیں اندر کی طرف لیا کہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اتنا لے جائیں پھر اس کے بعد انسٹ کر دیں اس اس والے میں انسٹ تھوڑا کم کرنا ہے تاکہ خوبصورتی آئے ٹھیک ہے باقی اس کو بریج کرتا ہے اس طرح سے اب اس میں بھی وہی کام کرنا ہے آپ نے یہ یہ پک کرنا ہے کونرز کونرز اور اس کو شیمفر کر دینا ہے وہی طریقے سے جیسے میں نے پہلے میں بتایا اب یہ اتنا ہو گیا اس کو خوبصورتی کے لیے آپ نے ایجز دے دیں تاکہ گول راؤن میں آتے ہیں دیکھیں آگے گول راؤن میں لگ رہا خوبصورت اب آپ اس کو اور ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں اس کے بیچ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا کیا اپنا در آئی اس بیچ میں کے ڈور لگے گی ڈبل ڈورے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں اس کو پکڑیں اب یہ دیکھیں نہیں ہی گول کل کرنے پر سیلک نہیں ہو رہے کیوں اس کے بیچ میں یہاں سے بھی بریک ہیں یہاں سے بھی بریک ہیں یہاں سے بھی بریک ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے سیلک کرنا ہے ٹاپ ڈیو سے اور یہ والی اجس انسلک یعنی کے دی سیلک یہ آگیا اب یہ آگیا دیکھیں یہ پوری نیچے سے نیچے تار آگے یہ جس پوری سیلک ہو گئی اس کو شمفر کرنا ہے الگ طریقے سے اس کو زیرو کر لیں کوئی ایج نہیں چاہیے کوئی اتنا گیب نہیں چاہیے تھوڑا سا گیب چاہیے اتنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بیچ میں بھی سینٹر میں جو ہے فل ہوئی بھی ہے ایچ جیسی آپ یہاں کلک کریں گے نا یہاں پہ خالی ہو جائیے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے اس کی ایچ خراب نہ ہو اس طرح سے اس طرح سے اب یہ گیب آگئے بیچ میں اب گیب آگئے اب یہ اوپین ہے ٹھیک ہے اب یہ اوپین ہے اس کو میں فل کرنے کے لیے جا کروں گا آہ اس میں جاؤں گا آپ کا جو ہاتھ لے لا بھلا کریں ب causing ایٹ پھر پھر یہ والا برڈر سلیک کروں گا بند کروں گا اگر آٹ ہوں آگئے کہ اب یہ دیکھیں تھوڑ اسی جو آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے سلیک کر کے دیکھ لیں یہ کونسی آئریا ہے اور پھر اس کے بعد جو اس کو ڈیلیٹ نہیں کرائیں گا اس کو اس لیک کر لیں دیکھیں کونسا ورَٹیکس ہے جو باہر کی طرف نکل رہا ہے تو اس طرح سے دیکھ لیں کوئی سا مصالہ نہیں ہے جس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی طریقے سے رہن دینا ہے یہ فول اصل میں ابھی دیکھیں object جو ہے نا آپ کا بلکل okay اس میں کہیں burning نہیں آرہی black clear کی تو میں آپ کو ابھی کیسے بتاؤں کہ کہیں سے vertex خراب ہے یا ایچ خراب ہے یا کچھ ہے اس میں black color کی burning آئی نہیں تھی اس کی render میں بھی burning نہیں آرہی دیکھ لیں آپ صرف جو ہم نے gap ڈالا ہے صرف وہ آرہا تو جب آگے چل کے ہم اور چیزیں modeling کریں گے جیسی burning آئی گی نہ میں آپ کو بتاؤں ہے کہ اس والی ویڈیو میں ہم نے جب یہ ایک vertex آؤٹ آیا تھا تو اس میں burning نہیں آرہی تھی اس میں آرہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے burning کہیں نہیں آرہی ہے تو جیس اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں یہ ہمارا اس طرح سے بن چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ اس طریقے سے بن گیا ہے اچھا اب ہم نے جو ہے نا اس کی ceiling ceiling model کرنی ہے جو چھت ہوتی ہے آپ کی چھت model کرنی ہے وہ کس طرح سے model ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت easy ہے easy way ہے تو میں یہ کرتا ہوں اس کو ایک plan لے لیتا ہوں یہی نیچے والا plan ہی رکھنا ہے آپ اسی کی copy لے کے میں اوپر لے جا ہوا ٹھیک ہے اسی کی copy لے کے میں اوپر لے گیا اوپر لے جانے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو اس کو shell لگا دیا تاکہ اس کی جو thickness ہے وہ پڑھ جائے ہے اب یہ بہت زیادہ 8 فٹ بجا رہی ہے تو آپ ایک فٹ کر لیں ٹھیک ہے ایک فٹ کرنے کے بعد اس کو editable poly کر لیں editable poly کرنے کے بعد اس کو age to age ملا لیں ٹھیک ہے age to age ملا لیں اس طرح سے تو آپ کی ceiling تیار ہو جائے ceiling تیار ہو گئی نا آپ کی تو اب یہ strip lights کیسے بنیں گی strip slide بھی بہت easy ہیں strip slide بنانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ یہ کرنا ہے اس کو چار ages لینے آپ نے چار ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کو واپس میں آپ نے کیا کرنا اب آپ دیکھ لیں اس strip slide جو ہے کہاں سے کہاں تک آ رہی ہے تو آپ نے یہ لے لیں اس طرح سے لے لیں اور یہ اس طرح سے لے لیں 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 اس طرح سے آپ لے لیں باقی اس کو اور کم کر نہیں تو آپ اور بھی کم کر سکتے ہیں بہت زیادہ چھوڑی ہو گئی ہے اس طرح سے یہاں آپ پہ لے لیں اس طرح سے اس طرح سے دیکھ لیں دونوں برابر کوئی ایسا مسئلہ نہیں سائزنگ کا مسئلہ نہیں جیسا ہم سین کریٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا گیت دے دیں آگی کی طرف آ جائے تھوڑا یہ نگیت دے دیں اور اب ہم نے اس کی سینٹر میں جو ہے کنیک کرنا اس طرح سے ہمیں چار نہیں چاہی ہوں گی ہمیں دو چاہی ہوں گی اس کو تھوڑا لمبا کر لیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے تو اس کو آئیسولیٹ کر لیں چھت کو نیچے سے دیکھیں اور یہ والا پولیگون سلیکٹ کریں اس کو اندر کی طرف ایکسٹروٹ کروا دیں یہاں سے ایکسٹروٹ کروا دیں یہاں سے اس کو یہاں بھی زیرو کریں اوکی کریں اس کو بھی ایرو جب آئے گا تو اس کو اندر کی طرف لے جائیں ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری سیلنگ تیار ٹیمرا اینگل اور یہ آئیسولیٹڈ کمپلیٹ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ موڈل امپورٹ کریں گے اور ایک ڈور بنا لیں گے اچھا سا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی